نمس سے بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ تب لوگوں کا سریتاز روف ٹاپ کچن گارڈن میں اور آج کل سردیوں کی جتنی بہار آئی ہوئی ہیں اتنی ہری پتے دار سبزیوں کی بھی بہار ہونی چاہیے آپ کے کچن گارڈن میں بہت ہی آسانی سے اکتی ہے پالک میتی دھنیاں بچ ہوا جیسی سبزیاں اور بہت ہی بھر بھر کہنا آپ کے فیملی کو ہیلتھ پردان کرتی ہیں اور ایمیونیٹی پردان کرتی ہیں تو میری ہمیشہ سے یہ سلا رہتی ہے کہ پالک میتی دھنیا یہ سبزیاں ضرور اپنے اینا کچن گارڈن میں ہوگائیں کیونکہ چھوٹی سی جگہ میں بھی اچھی پیداوار مل جاتی ہے اور بہت جلدی سے تیار ہونے والی سبزیاں ہوتی ہیں سبھی کی سبھی اینا ایک مہینے کے اندر اندر اینا ٹوٹنے لگ جاتی ہیں آپ کے تو ضرور اتنی اینا فائدے مند سبزیاں جو ہیں ہری پتے دار ان کو ہوگانا چاہیے اور آج یہ ویڈیو میں میں اپنے پالک کی ہارویسٹنگ آپ کو دکھاتی جاتی ہوں ساتھ میں کچھ اپیوگی جانگاری بھی میں آپ کو دوں گی پالک ہوگانے کے لیے تو اونڈائی کی اگر میں بات کروں نا سب سے پہلے اگر پالک کے لیے تو چھے انچ بہت ہوتا ہے چھے انچ بھی اگر آپ کے پاس کوئی اونڈا پوٹ ہے یا پھر اینا گرو بیک ہے تو اس میں آرام سے پالک لگ جاتا ہے اور میں تو اپنے یہ ساڑھے چھے فیٹ کے جو اینا میرے گرو بیک ہوتے ہیں ان کے کورنر پہ آج کل لگانے لگی ہوں بیچ میں باقی سب سبزیاں لگی رہتی ہیں تو تو بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے اس میں بھی کیونکہ جگہ مل جاتی ہے پوری مٹی مل جاتی ہے فیلنے کے لیے ان کو نہیں تو آپ اینا چھے انچ بھی اگر کوئی اونڈا آپ کے پاس پوٹ ہے یا پھر اینا گرو بیک ہے تو اس میں ہوگا سکتے ہیں تو یہ تو رہی پوٹ والی سائز بیٹر یہ ہوتا ہے پتے دار سبزی اگھانے کے لیے کہ تھوڑی سی چوڑا ہی لیے آپ کا پوٹ جو بھی ہے اس کا مو تو تھوڑی زیادہ ہے نا اچھے سے پیداوار ہو جاتی ہے بس یہ اس کا فرق پڑتا ہے مٹی تھوڑی سی ہے نا ان کو جلدی سے اگھنے والی سبزی ہوتی ہے تو اچھی ہیلدی بناو آپ اس میں ورمی کمپوسٹ وغیرہ ملا کے کچھ نیم کی کھلی وغیرہ ملا کے جس سے فنگس وغیرہ نہ لگے اس کی سمسیہ نہ ہو ٹرائی کو ڈرما بھی ملا سکتے ہیں آپ تو ایک نورمل سی مٹی ہے نا موڈری جس میں کھاٹ ڈلا ہوا ہو وہ بھی بہت اچھے سے کام کرتی ہے اس میں پالک میتی دھنیا میں کیونکہ فل نہیں ہوتا اس میں پتے ہی ہم لوگوں کو کام میں لینے ہوتے تو کام چلا ہو مٹی میں بھی یہ ریزلٹ دے دیتے ہیں آپ کو اور سردیوں کی سبزیاں ہیں تو میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں کہ لوگ تو میں بھی یہی کہتے ہوں کہ پانی کم دینا چاہیے اندر بہت زیادہ گیلہ نہیں ہونا چاہیے پر پھر بھی ستے اگر آپ نم رکھیں گے سردیوں میں اپنی ویزیٹیبلز کی تو بہت اچھی پیداوار ہوگی فلاورز کی اس میں اور اس میں سبزیوں میں آپ کی تو تھوڑی سی انا اوپر کی ستے جو ہے نم رکھیں گے تو آپ کے پلانٹ سردی نہیں کھاتے جو پرپل کلر کے پتے ہونے لگ جاتے ہیں اس سے بچا ہو جاتا ہے آپ کا دیکھو کتنا شاندار پالک اتر رہا ہے اور آج نئے سال کے پہلے دن ہم لوگ پالک پانیر کھانے والے ہیں اس کا اتنا سارا پالک میں اتر کے لے جا رہی ہوں کافی گیسٹ آئے ہیں ہمارے ہاں تو اس میں تو اس میں ہی اچھی پیداوار ہو جاتی ہے تھوڑا دور دور اگر آپ بیز ڈالیں گے تو پتہ جو ہے آپ کو بڑا بڑا ملے گا کیونکہ ایک ہی پلانٹ کو اس کے کو بڑھنے کی اچھی جگہ ملے گی کچھ لوگ ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں پر میں اس چیز سے سہمت نہیں ہوں پالک میں تھی دھنیا کے بیج تو ڈائریکٹ ہی ڈلنے چاہیے میرے حساب سے کبھی وہ اچھی پیداوار دیتے ہیں چاہے آپ ہلکا سا ایک بٹا چار انچ کی نالی بنا کے اس میں ڈالیں یا پھر اوپر مٹی پر چھترہ کے اور ہلکی سی ایک بٹا چار انچ کی مٹی اس کے اوپر ڈال دیں بیجوں کی بھوائی ہم لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں پالک کو میں نے پنزہ دن میں بھی تیار ہوتے ہوئی دیکھا ہے اپنی چھت پہ تو اچھا اگر ایک خات ڈالا ہوا ہے اس میں تو اتنی جلدی سے اگنے والی بہت ہی اچھی ہے نا لازی ٹیبل آئرن جس میں بہت ہوتا ہے فائبر بہت اچھا رچ ماترہ میں ہوتا ہے تو اگانا ہی چاہیے دیکھو آپ دھنیا پالک کتنا بڑی ٹوٹ رہا ہے میرا اس ٹائم اور اتنا اچھا پالک ہے میرے پاس اس ٹائم کے روز بھی میں توڑ لوں تو بھی کم نہ پڑے تو بس اسی طرح سے اور ہر پندرہ دن میں اگر آپ اپنا پالک کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا ویج ڈالتے رہیں گے تو بنا رہتا ہے پوری سردیوں آپ کے انا کچھن گارڈن میں پالک تو خیر تھوڑی گرمیوں تک بھی ہوتا ہے میتھی اور دھنیا بھی پوری ٹائم بنا رہتا ہے اگر پندرہ بیس پندرہ بیس دن میں آپ پورٹس میں لگاتے ہیں تو ایک آد ایک آد پورٹ میں اور لگاتے رہیں گے تو اور سپری میں اس پہ کچھ بھی نہیں کرتی ہوں پانی کا اور دھوپ کا اگر تھوڑا دھیان رکھا ہوا ہے تو کوئی کیڑا ایسا نہیں لگتا اس میں بشیش کہ انا بہت سپری کرنے کی ضرورت پڑے پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کالا والا چھوٹا کیڑا لگ گیا ہے یا کوئی اور بھی کیڑا لگ گیا ہے تو نیموئیلی سپری کریں جب بھی توڑیں اس سے کچھ دن پہلے ہی کریں اور جس سے اچھے سے دھوکے کام میں لے سکیں اس کو نہیں تو میں پتے دار سبزیوں پر کبھی سپری نہیں کرتی زیادہ کیڑا آجاتا ہے تو میں وہ کھار دیتی ہوں تو یہ دیکھو آج بڑیا آنند آگئے ہیں پالک بھی ٹوٹا ہے دو دن سے پچھلے سے دھنیا کتنا بڑیا ٹوٹا ہے بہت ہی اچھا دھنیا ٹوٹا ہے ڈیلی پودینہ بھی ہے ایون ان سردیوں میں میرے پاس اچھا تو آپ لوگ بھی بہت آسانی سے اکتا ہے جب شروعات کرتے ہیں ہم لوگ کچن گارڈن کی تو سب سے پہلے یہی سلا دیتے ہیں کہ آپ پالک میتھی دھنیا ہوگا ہو تو بیٹر ہوتا ہے ٹاماتر ہوگا ہو ٹاماتر ہوگانا بھی اچھا رہتا ہے اور یہ سبزیاں ہوگا کے دل بھی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیلی کام میں آنے والی سبزیاں ہوتی ہیں یہ تو بس نئے سال پہ ہے پالک پنیر کا ہے اور بڑیا سی ہے کچھ چٹنیاں وغیرہ بنیں گی تو سیار ہے بلکل دیکھو آپ شکلی دیکھو کتنی فریش لگتا ہے یہ تو بیٹر ہمیشہ یہی سلا رہتی ہے آپ لوگوں کو بھی ضرور ہوگائی ہے پالک میتھی دھنیا کو آپ جگہ دیجئے بہت بہت دھنے والا آپ سبھی لوگوں کا نمشہ موسیقی موسیقی